اسلام علیکم ناظرین میرے چانل میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ نے چکن پاپکون تو ٹرائے کی ہوں گے آج میں آپ کو مٹن پاپکون کی ریسپی بتانے جا رہی ہوں یہ بھی ٹرائے کرے گا بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور تھوڑا سا یونیک اور ڈیفرنٹ ہے تو آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کرے گا تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر مٹن کے چھوٹے چھوٹے پیسز لے لیے ہیں یعنی کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں لے لیے ہیں جسے پہلے اسی پرسنٹ یعنی اسے گلا لیا ہے تو یہ اسی پرسنٹ گلا ہوا ہے کیونکہ چکن اور مٹن میں بہت ڈیفرنس ہوتا ہے چکن ایزی لی گل جاتا ہے مٹن کو گلانے کے لیے پریشر کوکر کی ضرورت پڑتی ہے تو اس لیے میں نے اسے پہلے ہی گلا لیا ہے اسی پرسنٹ تو آپ بھی پہلے اسے گلا لیجے گا تو سب سے پہلے اس کا مارینیشن تیار کرتے ہیں اس کے مارینیشن کے لیے ایک چمچ ادرک اور ایک چمچ لہسن کا پیس لے لیں گے تھوڑا سا نمک لے لیں گے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے لیجیے گا تھوڑی سی کٹی بھی لال مرچ ایک چمچ سفیز سرکہ اگر آپ سفیز سرکہ نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیمو کا رس بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ مارینیشن کے لیے اچھا رہتا ہے اور یہاں پر ایک چمچ اس میں دودھ ڈالیں گے اور اب ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے تو سبھی کو مٹن میں اچھے سے مکس کر دیا ہے اب اسے کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ دیں گے تاکہ جو مصالے میں نے ڈالے ہیں اس میں وہ مٹن میں اچھی طریقے سے جزب ہو جائے اور اس کے اندر اس کا ٹیسٹ چلا جائے تو کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے اسے فریز میں رکھ دیں گے تو چلیے اسے فریز میں رکھ دیتے ہیں تو دیکھئے مٹن کو مارینیشن کے لیے رکھے ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک انڈا ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے تو انڈے کو مٹن میں اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم اسے سائیڈ میں رکھتے ہیں اور اس کی کوٹنگ کی تیاری کرتے ہیں تو پاپکورن کی کوٹنگ کے لیے یہاں پر میں نے لے لیا ہے تین چمچ میدہ دو چمچ کارن فلور ایک چھٹکی نمک اور دو چھٹکی یہاں پر چلی فلیکس یعنی کٹی ہوئی لال مرچ لے لی ہے اب ان سبھی کو آپس میں مکس کر دینا ہے تو سبھی چیزوں کو آپس میں اچھے سے مکس کر دیا ہے اب چلیے مٹن کو کوٹ کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے سب سے پہلے ایک پیس لیں گے اور جو کوٹنگ ہے اس میں اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اسی طریقے سے سبھی مٹن کے پیسز کو اچھے سے کوٹ کر لیں گے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں سبھی مٹن کو کر لیں گے سبھی مٹن کو کوٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھئے سبھی مٹن کو کوٹ کر دیا ہے اب آپ دیکھئے اتنی کوٹنگ بچی ہوئی ہے اتنا مارینیشن اور اتنا پاوڈر تو اب ہم اس کو سیکنڈ ٹائم کوٹ کر لیتے ہیں تو چلیے اب ہم اسے دوبارہ سے کوٹ کر لیتے ہیں تو دیکھئے سیکنڈ کوٹنگ بھی کر لی ہے اب اسے ہم دی فرائی کر لیتے ہیں تو دیکھئے میں نے یہاں پر ایک کڑائی لے لی ہے جس میں ریفائن تیل ڈال دیا ہے تیل اچھی طریقے سے گرم ہو گیا ہے تیل آپ اتنا ڈالیے گا کہ پاپکورن اس میں اچھی طریقے سے ڈوب جائیں تو اب ہم سبھی پاپکورن کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیں گے تو سبھی پاپکورن کو اسی طریقے سے ڈالیے گا الگ الگ ایک ساتھ ڈالیے گا ورنہ چپک جائیں گے آج کو میڈیم رکھئے گا زیادہ تیز نہیں رکھئے گا ورنہ جل جائیں گے تو دیکھئے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیاں کلر آنا شروع ہو گیا ہے اسی طریقے سے آپ دھیمی آج پر یعنی کی میڈیم اسے فرائی کریے گا تیز آج مت کریے گا ورنہ اس کا رنگ گولڈن براؤن ہونے کی جگہ بلیک ہو جائے گا اور یہ پاپکورن جیسا بلکل نہیں لگے گا تو اس لئے اسے دھیمی آج پر سیکیے گا اور جو میٹ ہے وہ اور گل جائے گا ویسے تو یہ پہلے سے گل چکا ہے لیکن اور دھیمی آج پر پکانے سے اور اچھی طریقے سے گل جائے گا تو آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریے گا نیو رسیپی ہے تھوڑی الگ ہے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے ٹرائے کریے اور اپنے گھر والوں کو کھلائیے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے گھر والوں کو ضرور پسند آئے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کتنے بڑیاں پاپکان بنے ہیں کہ سی سٹائل مٹن پاپکان ہینہ یونیک اور نئی رسیپی آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی مزے کے بنے ہیں اور زیادہ دیر بھی نہیں لگی ہے تو آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری رسیپی کیسی لگی اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کی نئی رسیپی ملتی رہیں اور لائک کریں شیئر کریں